بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس یہ جو لیسن ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن اور نو نمبر یہ لیسن ہے اور اس کے سوالوں کے جوابات امپارٹن سوالوں کے جوابات جو ہے تقریباً نو ٹوٹل بنتے اور وہ اس ویڈیو میں لگائے جارہے اور بہت آسان زبان میں اور ساتھ اردو ترجمہ جو ہے وہ لگایا جارہا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بلکل آسانی ہو اور آپ اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے بری میہ یوٹیوب چینل دیکھتے رہے اور اس کو سبسکرائب بھی کر لے اور تاکہ آئندہ جتنے بھی ویڈیوز آپ کی ایڈیوکیشنل خاص کر انگریزی سپیکنگ اور سپوکن انگلیش کورس اور گرامر کے بارے میں جو لگائی جائے وہ آپ راپر طور پر بروقت دیکھ سکیں Thank you very much لیسن نمبر نائن ہنگر اور پوپولیشن ایکسپلائیان 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 مصنف کے بقول بڑے پیمانے پر بھو کا کیا مطلب ہے what does hunger mean on large scale as viewed by author hunger does not mean missing one meal it means never having enough to eat آفٹر بان میل دیر ایز نو شورٹی آب ندر میل بو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کھانا کھو جائے اس کا مطلب ہے کہ ایک کھانا درناک کھا جائے بلکہ کبھی کھانے کے لیے کام بھی نہیں اور ایک کھانے کے بعد دوسرے کھانے کی کوئی زمانت نہیں کوئی شورٹی رہی ہیں کہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا ڈسکرائیب سم گریٹ فہمائنز آفی پاسٹ ماضی کے کچھ بڑے قید بیان کریں دی نائل رمینڈ ڈرائی فار سیمن ییرز ایڈ اجپٹھ ہیڈ تو فیش دی فہمائن لئیچا ہینہ اور انگلینڈ پیش دی پھر تجازے گریٹ فہمائنز ملینی بڑے پیپلے دائیے میں میں پھر تجازے اسی دی نیوز دی نیوزی دی نینٹین 20 ایڈ توہ تجازے دی نیوزی قید صورت تجازے گیڈ آفی پیچنی دی نینٹی نیوزی دی نینٹی نیوزی دی نیوزی دنیٹی سے آفی دی نیوزی دی نیوزی سات سال تک خشکرہ اور مصر کو بہت بڑے کہ بیمیکید کا سامنا کرنا پڑا اور اسی طرح چائنہ اور انگلینڈ کو بھی بہت بڑے بڑے قائد کا سامنا کرنا پڑا میلین لوگ روس کے اندر فوت ہو گئے اور جو کہ نائنٹین ٹوئنٹی فرسٹ میں کہتا ہے اور سب سے بڑا قائد انڈیا میں نائنٹین سکٹی فور ٹو سکٹی فائیب تک رہا بہت بڑے قائد تھا ہاڈ روپے مائنز آکر قائد کس طرح ہوتا ہے قائد کس طرح ہوتا ہے ہاڈ روپے مائنز آکر سم آف دی کازز آفی مائنز آر اللہ آفی مائنی مارک ہے اور سب سے بڑے مائنز آر پڑے مفیور پڑے مشیہ دور ، سکتے چیز آر مائنز آگی کر سکتے ہو ، سکتے ہو ، سکتے ہو ، سکتی ہو ، سکتے ہو ، مساوشی بڑھ جانا بے تاشا بادی فیور آف کراپس فصلے نہ ہونا اور خوراک کی کمی آیا یا بارشے نہ ہونا خوشک سادھی آیا یا اف دا فوڈ اویلیبل ایس ناٹ این افار پیپل اگر خوراک مجسر بھی ہے لیکن کافی نہیں ہے میں سپریڈے پھرمائیں اور اس سے پھیل جاتا ہے قید اور اس صورتحال میں لوگ بوک کے مرنا شروع ہو جاتے ہیں بوک سے لوگ مرتے ہیں یہ ہو رہا ہے بہت سارے کئی مبالک میں ہو چکا ہے what is the main reason for population increase today the main reason for population increase is the difference between birth rate and death rate the fetal disease have been controlled due to this the death rate has been reduced as a result the population is increasing rapidly بڑی وجہ فرق ہے شراب مواد شراب دیش میں اور جو مولک بیماریاں ان پر کابو پالیا گیا ہے نتیجے کے طور پر ابادی میں بے بہا اضافہ ہو رہا ہے population بہت زیادہ بڑھ رہی ہے what is meant by birth rate and death rate and how do they affect the population of country شراب دیش شراب مواد سے کیا مراد ہے اور وہ کسی ملک کی آبادی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں birth rate means the number of births per hundred population while death rate means the number of deaths per hundred population the main reason of population increases the difference between birth rate and death rate birth rate اور birth rate کا مطلب ہے کہ ہزار میں سے پدیشیں کتنی ہو رہی ہیں ابادی میں اضافہ ہزار میں فوت کتنی ہو رہی ہیں اور فوت کی اور پدیش میں جو ڈیفرنس ہے یہ شراب جو ہے وہ کہلاتا ہے اس کو جو ہے شراب پدیش اور شراب مواد کہتے ہیں اور اس وجہ سے ابادی بڑھ رہی ہیں لوگ کام مار رہے ہیں what have public health measures to do with the increase in population ابادی میں اضافے کے ساتھ عوامی صحت کے اقدامات کیا ہیں public health measures have controlled epidemics and fatal diseases the discovery of the treatment of many diseases has decreased the death rate when death rate decreases population increases صحت عامہ کی اقدامات نے وپائی مراز ملک بیماریوں کو قابو کیا ہے بہت ساری بیماریوں کے علاج کی دریافت سے موت کی شراب میں کمی واقع ہوئی جہاں موت کی شراب کام ہوتی ہے تو آبادی بڑھ جاتی ہے اکاؤنٹ فار دی ہائی برث ریٹ is underdeveloped country کام ترکی آفتہ مال میں شراب دیش کی شراب زیادہ ہے in underdeveloped countries the birth rate is very high اور جو کام ترکی آفتہ مالک ہے وہاں پر شراب دیش بہت زیادہ ہے most of such countries are overpopulated اور ان میں سے زیادہ مالک میں زیادہ آبادی ہو چکی ہے these countries are unable to provide even basic facilities to the people اور یہ مالک اپنے لوگوں کو بنیادی سوریہ دینے سے بھی جو ہے اوقاس ہیں the basic reason of high birth rate is lack of education تلیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے شراب دیش میں بچے جو ہیں مدرہ در پیدا ہو رہے ہیں why is birth rate not so high in the more advanced country زیادہ ترکی آفتہ مال میں شراب دیش اتنا زیادہ کیوں نہیں the people of advanced countries are wise intelligent and educated ترکی آفتہ مال کے لوگ اکلمان ذہین اور تلیم آفتہ ہیں they are way of the danger of overpopulation اور وہ overpopulation کے انتائج سے اگاہ ہیں therefore the birth rate is not so high in the country اور ان موالک میں برثری جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے ان موالک میں برثری جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے give a brief account of the poor economic condition prevailing in un-developed country کام ترکی آفتہ مال میں پائے جانے والے خرام و شیہات کا ایک مقصر حوالہ دیں اور پورٹی illiteracy and disease are the common factor in un-developed countries such countries have poor economic because they depend on the export of raw material they have no factory no proper communication public health and education system green wall میں نہ دو فیکٹری ہیں نہ ان کی معیشت اچھی ہے اور پورے اکانومی ہے لوگ محروم ہیں اور رام ٹیلیل باہر بیج دیتے ہیں ان کے اپنے فیکٹری ہیں ہی ہوتی جس ہوئے اسے ڈے بائی ڈے گروہ